اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پاکستان میں ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور عوام اس کی جان کے در پہ ہوگی جن پولیس والوں نے اس کی جان بچائی ان میں سے ایک پولیس آفیسر کے بیان سے تو ایسا لگا جیسے وہ کوئی اپنی ذاتی دشمنی نکال رہا ہو اور اگر یہ ڈیوٹی پر نہ ہوتا تو شاید اس حجوب میں عورت کی جان لینے والوں کے ساتھ کھڑا ہوتا جہالت اور لاعلمی کا یہ عالم ہے کہ پوری قوم خدا اور رسول کے دین کی بجائے مولی کے دین پر چل رہی ہے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات ہوتی ہے ہمارے خون میں ہے اس نعرے کے بغیر زندگی موت ہے یہ نعرہ ہی ہمیں آگے لے کے جاتا ہے آپ سب بھائیوں کو دوستوں کو یہ یقین دلوانے کے لیے دوبارہ ادھر کھڑا ہوں دوبارہ کھڑا ہوں کہ یہ ملونہ اور اس پورے گروپ میں جو جو لوگ شامل ہیں ان کو نشت و نبود کرنا انشاءاللہ قانون کے طریقے کے تحت قانون کے کٹیرے میں لے کے جانا اور تختہ دار تک پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے انشاءاللہ اور اپنی ذمہ داریوں کو علی ناصر رزوی بصیت سی پیو فیصل آباد اور اس فیصل آباد کے پوری پولیس بڑی اچھی طرح سے سمجھ دی ہے اور نبھائے گی اور نبھاتی آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ میرے بھائی میری بہنیں میری بیٹیاں میرے بزرگ جنہوں نے آج میرے ساتھ مل کے قانون پہ ایک ٹرسٹ کیا ہے یقین کیا ہے میری باق پہ یقین کیا ہے ان کی یقین کا رکھوالہ میں ہوں انشاءاللہ میں نے کامت کے دن ان سرات پہ آپ سب کو جواب دینا ہے انشاءاللہ اللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو محیوس کرنے کا مطلب ہوگا اپنے آپ کو محیوس کرنا یہ پولیس آپ کو اپنا فرض ادا کرتی نظر آئے گی پرفیشنل انداز میں ایک ایک نکتہ اس تفتیش کا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے لکھیں گے اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس بالونہ کو کیفرک کردار تکھو ناظرین میں صرف ترجمہ پڑھ دیتی ہوں آیات کی تفصیل آپ کے سامنے ہے نبوت کے حوالے سے قرآن فرماتا ہے اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا قرآن کیروسے خدا تعالیٰ پر جھوٹ ماننے والی کی سزا کے اختیار کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر وہ بعض باتیں جھوٹے طور پر ہماری طرف منصوب کرتا تو ہم اسے ضرور دانے ہاتھ سے پکڑ لیتے پھر ہم یقیناً اس کی رگ جان کا ڈالتے پھر تم میں سے کوئی ایک بھی اسے ہمیں روکنے والا نہ ہوتا ناظرین قرآن کی روح سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مرد کو ہی نبی بنا کر بھیجتا ہے اور جھوٹے نبی کی سزا کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے لہٰذا نہ تو اس عورت پر کوئی مقدمہ بنتا ہے اور نہ ہی سزا ممکن ہے وہ ذہنی مریضہ ہو البتہ ان محترمہ کا علاج بنتا ہے اب آجیں تاریخ کی جانب اگر جھوٹے نبوت کے دعوے دار کی سزا کسی انسان کے ذمہ ہوتی تو سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ قذاب کو قتل کا حکم دینا تھا مولوی جھوٹی سٹوریاں یہ ہے کہ مسلمہ قذاب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جا کر ملے بھی تھے مگر اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا اس کے بارے میں قتل کا حکم نہیں دیا بعد میں حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں مسلمہ قذاب پر ملکی بغاوت کی وجہ سے لشکر کشی کی گئی جس میں وہ مارا گیا جھوٹے نبوت کے دعویٰ کی وجہ سے نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ ہی حضرت ابو بکر صدیق نے اسے مارنے کا حکم دیا ناظرین یہ جو آج کل جماعت احمدیہ پر قرآن میں تحریف کے جھوٹے الزامات لگا کر احمدیوں پر پرچے کاٹے جا رہے ہیں ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ خود قرآن میں تحریف کرتے ہیں پوری قوم کو قرآن کے احکامات کے برعکس بتایا گیا کہ جھوٹے نبوت کے دعویدار کو جس کا جب دل چاہے قتل کر سکتا ہے آپ ان کے باقی الزامات بھی چیک کریں تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ جو الزامات جماعت احمدیہ پر لگاتے ہیں اس کے مرتقی بھی خود ہو رہے ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے کھیلنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ملک تباہی کے کنارے پر کھڑا ہے مگر ابھی بھی باز نہیں آرہے اجازت چاہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ